دوستو سیریل گم ہے کسی کے پیار میں تو آپ سبھی دیکھی رہوں گے جہاں سیریل کی سٹوری سے لے کر اس سیریل کے کلاکار کو درشک بہت پسند کر رہے ہیں اور ان پر اپنا بے شمار پیار برسا رہے ہیں سیریل کے کلاکار بھی اپنے کردار کو بخو بھی نبھا رہے ہیں اور اس سیریل سے کافی زیادہ سرخیاں بٹور رہے ہیں ساتھ یہ کافی زیادہ امیر بھی ہوتے جا رہے ہیں جس کے چلتے یہ کافی زیادہ ایکسپنسیب اور خوبصورت گھروں میں رہتے ہیں اور اس لئے آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیریل گم ہے کسی کے پیار میں سیریل کے کلاکاروں کے ایکسپنسیب گھروں کے بارے میں ہی بتانے والے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ کس کلاکار کا گھر ہے سب سے زیادہ ایکسپنسیب تو بینہ وقت گواہ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ایٹ تنوی ٹھککر اس لسٹ کے آٹھوے نمبر پر نام شمار ہوتا ہے ابی نیتری تنوی ٹھککر کا جو کی اس سیریل میں شیوانی بوا کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں بات کریں ان کے ایکسپنسیب ہاؤس کی تو یہ مومبئی کے اندھیری میں ایک کروڑ کے ایکسپنسیب فلیٹ میں رہتی ہیں جا ان کے اس گھر میں ان کے لیے ہر طریقے کی فیسیلیٹی اپلپد ہے ان کے اس گھر سے باہر کو دیکھنے میں ایک سندر سا نظارہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو کی ان کے لیے کافی آنند بھرا ہوتا ہے نمبر سیون یوگیندر وکرم سنگھ اس لسٹ کے ساتھ میں نمبر پر نام شمار ہوتا ہے ابی نیتہ یوگیندر وکرم سنگھ کا جو کی اس سیریل میں سمراد کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بات کریں ان کے ایکسپنسیب گھر کے بارے میں تو یہ تین کروڑ کے گھر میں رہتے ہیں جو کی ممبئی میں ستھت ہے ان کے گھر میں ہمیں ایک ڈیکوریٹیف چیزوں میں تالمیل دیکھنے کو ملتا ہے پھر بات کی جائے ان کے گھر کے فرنیچر یا پردے کی ہر ایک چیز میں کامبینیشن دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی ان کے گھر کو ایک شاندار لک دیتا ہے نمبر سکس کشوری شہانے اس لسٹ کے چھٹے نمبر پر نام شمار ہوتا ہے ابی نیتری کشوری شہانے کا جو اس سیریل میں بھوانی کا کردار نبھا رہی ہیں بتا دے ممبئی کے لوکھنڈ والا میں چار کروڑ کے ایکسپنسیب گھر میں رہتی ہیں جائے ان کے اس گھر میں ان کے لیے ہر طریقے کی فیسلیٹی جیم واکنگ ایریا اور سویمنگ پول دیکھنے کو ملتا ہے اور انہی فیسلیٹی کے ساتھ یہ آرام دائیک زندگی بیتاتی ہیں نمبر فائیو یش پنڈت اس لسٹ کے پانچ میں نمبر پر نام شمار ہوتا ہے بینیتا یش پنڈت کا جو کی سیریل میں ڈاکٹر پلکت کا کردار نبھاتے نظر آ رہے ہیں بتا دے ممبئی کے ایک پانچ کروڑ کے ایکسپنسیب فلیٹ میں رہتے ہیں جنکہ اس فلیٹ کی بالکنی سے باہر ایک کافی سندر سا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے وہیں ان کے اس گھر کا کلر کچھ لائٹ گری ہے جب یہ اپنے گھر کی لائٹنگ آن کرتے ہیں تب ان کے گھر کا لکھ کافی شائننگ مارتا ہوا نظر آتا ہے نمبر فور بھارتی پارٹل اس لسٹ کے چوتھے نمبر پر نام شمار ہوتا ہے اس سیریل میں اشوینی کا کردار نبھا رہی ابھی نیتری بھارتی پارٹل کا بتا دی یہ بھی ایک پانچ کروڑ کے ایکسپنسیب گھر میں رہتی ہیں جنکہ اس گھر میں ہمیں کافی ایکسپنسیب چیزوں سے ڈیکوریشن دیکھنے کو ملتی ہے ساتھ میں ان کے گھر میں چار لیونگ روم ساتھ ہی ایک بڑا سا ہال دیکھنے کو ملتا ہے جنہوں نے اپنے اس گھر میں جھومر لگوا رکھے ہیں جو کہ ان کے گھر کو ایک شاندار لکھ دیتا ہے نمبر ثری اشواریا شرما اس لسٹ کے تیسرے نمبر پر نام شمار ہوتا ہے بھی نیتری اشواریا شرما کا جو کی سیریل میں پاکی کا کردار نبھاتے نظر آ رہی ہیں بات کریں ان کے ایکسپنسیب ہاؤس کی تو ان کا مومبئی کے لوکھنڈ والا میں 8 کروڑ کا ایکسپنسیب ہاؤس ہے جہاں ان کے اس گھر میں ہر طریقے کی فیسلیٹی دیکھنے کو ملتی ہے تو وہی انہوں نے اپنے اس گھر کا انٹیریئر بھی اپنی پسند کے ایک آرڈنگ کروا رکھا ہے تبھی تو ان کا یہ گھر دیکھنے میں کافی زیادہ آلشان نظر آتا ہے نمبر 2 نیل بھٹ اس لسٹ کے دوسرے نمبر پر نام شمار ہوتا ہے بھی نیتا نیل بھٹ کا جو اس سیریل میں ویرات کا کردار نبھاتے نظر آ رہے ہیں بات کریں ان کے ایکسپنسیب ہاؤس کی تو یہ بھی مومبئی کے لوکھنڈ والا ایریا میں رہتے ہیں جہاں ان کے گھر کے قیمت تقریباً 7 کروڑ کی بتائی جاتی ہے ان کے اس گھر میں ان کے لیے ہر طریقے کی چیزیں اپلاپ دے ہیں وہیں ان کے سالشان گھر میں ہمیں تین لیونگ روم اور دو گیسٹ روم دیکھنے کو ملتے ہیں جنہوں نے اپنے ہر ایک روم میں ایکسپنسیب چیزوں سے ڈیکوریشن کروا رکھا ہے نمبر 1 آئیشہ سنگھ اس لسٹ کے پہلے نمبر پر نام آتا ہے سیریل میں سائی جوشی کا کردار نبھانے والی عبی نیتری آئیشہ سنگھ کا جو آج تقریباً 15 کروڑ کی سمپتی کی مالکن بن چکی ہیں اور اس سمپتی کا انہوں نے ایک حساپنے گھر پر لگا رکھا ہے جن کے اس گھر کے قیمت قریب 8 کروڑ کی بتائی جاتی ہے ان کے گھر میں ہمیں ہر طریقے کی فیسیلیٹی دیکھنے کو ملتی ہے جہاں انہوں نے اپنے گھر کا انٹیریئر ڈیزائنر بھی کافی لا جواب کروا رکھا ہے تو وہ ان کے گھر کا آؤٹلوک بھی کچھ کم نہیں ہے جہاں ان کا گھر باہر سے دکھنے میں کچھ وائٹ اور گری کلر کر نظر آتا ہے وہ انہوں نے اپنے گھر کے باہر پیڑ پودھوں سے اپنے گھر کو ایک شاندار لکھ دیا ہے بیل دوستو ان کلاکاروں میں سے آپ کو کس کلاکار کا گھر سب سے زیادہ اٹریکٹیو لگا آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں ساتھی ٹی وی انڈسٹری سے جڑی ایسی تمام خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں